موسیقی 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 کانگرس دی مدد کرن دے الزام لادت تیسن جس تو بعد اج ربنید سنگھ بٹو نے ویانگ کردے ہوئے نمہ اعلان کردتا ربنید سنگھ بٹو نے کیا کی کیوں نہ مجیٹیہ نو تھانے دار آتے سمرجیت بینس نو ہی ڈی ایس پی لادتا جاوے سو ربنید سنگھ بٹو نے مزاکی آتے ویانگ مئی لحظے وچے گل کہی ہے جد کی کل سمرجیت بینس نے کیا سی کہ اکالی تھانے دار تو ڈری جان دے نے دو جی گل مجیٹیہ صاحب نے پریم سنگھ ایس ایچو صاحب دیکھی تھی اوہ کتھے مجیٹیہ صاحب تسیہیں ایک ایس ایچو دی گل کر رہے ہیں میں تک کہنا تسیہیں بے جو ایس ایچو وڑی کرسی تے تسیہیں باکہ بے جو ایس ایچو وڑی کرسی تے بینس صاحب نو ڈی ایس پی بنا دنے ہیں تاں دیکھ لو لوکھا نے لوگتن ترچے ووٹاں پانی ہیں پریم سنگھ سی جدو دو جار بارانچ ایالی صاحب اے نو سب تو چہتہ سمجھ کے اپنا بھی اے اصلی پیرے دارہ اصلی لوگتن دی سیوہ کرناڑا ہے دیش دی سیوہ کرناڑا تے مجیٹیہ صاحب تو دو جار بارانچ اے ہی ٹھانا اے ہی وردی اے ہی سٹار پریم سنگھ نو لیا کے دکھے لوایا سی تے آج جو پریم سنگھ دا پریم کیوں مک گیا جی آج کی گل ہوگی وہ ہی پریم سنگھ آئے تا پہلی کالتا ہے یہ مانگے میں بھی کالو نا دی ایک رات نو مجیٹھیا اینڈ اے آڈی کمپنی تھی میں پریس کانفرنس میں بھی سنے جی دے بیچے ایک تھانے دار دے خلاف بولتے ہیں اوئی شرم کرو اوئی شرم کرو تسی ایک تھانے دار دے خلاف بولتے ہیں میں للکار کے کہنا لوگ انصاف پارٹی دے کسے برکر نو کوئی تھانے دار لوگ لڑکاری نجمتے قنون شکے ٹنگ کے ٹنگ کر کے دکھا بے جڑے لوگ بینس نو کہنے ہیں نا بھی ایک کانگرس نا رڑکے سنو حرون واسطے آب آزے کھلک نگاڑ آئے کھوڈا لوگ کانو سب پتا کی کون کی دینا رڑیا ہویا ادھرام آدمی پارٹی دے سینئر ودائک امن روڈا نے کہہ دھتا ہے کی کانگرس تڑیاں ویچ ونڈی گئی آتے کانگرس ویچ وڈی فوٹ ہے امن روڈا نے کیا گی حریانہ آتے مہاراشتر ویچ بھی کانگرس پارٹی دی ایک تا خطرے ویچ چایا تھے پنجاب دے ویچ تا کانگرس پارٹی کھیرو کھیرو ہوئی پئی ہے اونا کیا گی راہل گاندی پرچار نہیں کر رہے بلکہ ودیش کو من گئے ہوئے نہیں دیکھو جو شویت مالک جنے کانگرس دے لیڈرز بارے کیا ہے وہ دے بارے میں بہت ہی ٹپنی تا نہیں کرنی چاہوں گا پر ہاں یہ دے ویچ بھی کوئی دورہ ہے نہیں یہ ہے کہ جس طریقے دن آر آج کانگرس دے حالات بڑے ہوئے جس طریقے دا ریبیلین ویروڈ مہاراشترہ دے ویچ اور خاص طور تے حریانہ دے ویچ دے کھنو بیڑے ہے تے اوٹھوں دے جیڈے لیڈرز نے انہوں نے کہا کہ کوٹن محسوس کر رہے تھے پیچھلے دن دے وچھ ریپورٹ آ رہے تھے کہ راحل گاندی بھی کانگرس دے وچھ کوٹن محسوس کر رہے تھے اسے کر کے نراز ہو کے اوہو مہاراشترہ اور حریانہ دے وچھ چون پر چیار کرن دی بجائے بارے ملکہ دے وچھ کو من چلے گئے سو میں سمجھ دیا کہ کانگرس پارٹی انہوں چنتن منتھن کرن دی لوڑے کہ اس طرح دے حالات کیوں بڑے نہیں کیوں انہوں نے سینئر سرمور لیڈرشپ ہے وہ اتھے کوٹن محسوس کر رہی ہے تے دنجھے پارٹی مل پا جاری ہے سو ویسے تاہی انہوں نے آف دا انٹرنل مسئلہ ہے پر کیونکہ شویت ملک نے ایک آل کہی ہے کہ کچھ کانگرس دے لیڈرز ہونا چاہونا 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 سو میں سمجھ دیا کہ کانگرس پارٹی اس کچھ نہ پائے گا کنی دیر ہیڈلیس بینا لیڈرشپ دے کانگرس پارٹی چلے گی ادھر امن روڈا نے فیر اکالیاں دا تے کانگرس دا ملکے کراو کیتا امن روڈا نے فیر وڈا الزام لادتا کہ لمبی ویچوی اکالیتے کانگرسی رلک کے پتے کھڑے سن انہا کیا کی پنجاب جے لوگ سیانے نے اس وار آم آدمی پارٹی نو جتان گے انہا پاک ڈرون دے مسئلے دے کیا سبائی سرکھیا جنسیاں نو پاکستان دے ڈروننا دا گمبیر نوٹس لانا چاہی دے دیکھو میں سمجھ دا یہ دیوچ کوئی دورہ یعنی کی پچھلے بارہ سالہ تو دوزار ساتھ تو جلال آباد سیٹ ہے جیو اکالیدل اور سکبی سنگھ بادل ہونا دے کبزے دے ویچ رہی ہے پار ایوی ایک سچائی ہے کہ پنجاب دے ایک کچھ سیٹ ہے جہی ہیں جتے ایک دو میں وڈے پروار کانگرس دے کالیدل کیپٹن امریندل سنگھ دے بادل پر آروں راڑکے کھیڑ کھیڑے دے جی دے وچ جلال آباد پٹیڑا لنبی ایک سیٹ ہے جی ہیں سو میں سمجھ دا کہ پنجاب دے لوگ نجدے اس سے آنے ہو چکے نہیں جس طرح کے لئے کپٹن امریندل سنگھ دے تائیس آدھی کار بزاری رہی ہے تے امید کر دیا کہ انہ دونوں پارٹیاں تو کھیڑا چھڑا کے پنجاب دے لوگ تیجے تیرنو عام آدمی پارٹی دی مدد کر رہنگے تاکہ جی ڈیٹ ٹائیس سال رہنے نے اوڈے وچ کیپٹن امریندل سنگھ اور پنجاب سلکار آپ نے کیتے ہوئے بادے وہ پورے کر کے نفاس کن لوگ کرو اوڈر موگا وچ ازاد ویلفیر کلب ونو بہت ہی شلاغہ یوگو پرالے دا پربند کیتا گیا ایتھے دستار سزاؤں مقابلے دا پربند کیتا گیا خاص گا لے رہی کی آٹھ تو وی سال دیا لڑکیاں آتے لڑکیاں دو ہاں نے اس سماگم وے چہے سالیا جیئے تو انہوں انام ونڈ کے سنمانت کیتا گیا اور ایتھے ہر کسے نے دستے آکے کمیں دستار سجائی جان دی ہے پیلا دستائی نو واہدو جی کا فالصہ واہدو جی کی فتح اس ساری ہی سوسائٹی تا بہت بہت تانواد جڑے کی اجاز سردار ازاد پیور پر کمیٹنی چلا رہیا یہ گوزے بہت ودیا اوپرا جیڑے بھی بچے کارپینٹ ہے جیڑے اتھے بچے دستانان سا جان آئی اونہ بچے آلی ایک آئیڈل تانکہ وہ دیکھن کے انہوں که انہوں نے ایمت آئیم نہ سوچ دے ہوئی بھی ایک پارٹسپینٹ کر رہیا تانکہ جیڑے کرام بدے بچے سوچ دے کہ ایسی کارپینٹ نہیں ساکدے انہوں نے دیکھنا لیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سب یہ گروہ گوبیل سنگھ جیدی سجائی ہوئی بکشی ہوئی دستان رہے تھا کہ پندرہ منٹ دے بچے کتنا پاٹسپینٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایک اتنا ہو دیا اپریلا ایٹ اونا نے لے ایک اکم بیلے کہ وہ آتی اتنا بھی دستان شدون انہوں نے بچیاں دیتے رہا بنن تاں کہ وہ جیدی سوچ دیا کہ ایسی کارنی سکدے پر بہت ہی سوکھا اتنا آ کے پاٹسپینٹ کرن تاں کہ انہوں نے سکھی بارے اپنے گروہ گوبیل سنگھ جی نے کی دسیاں کی بکشی ہوئی اتحاس بارے اپنی ہسٹری بارے او جانکاری مل سکے تاں کہ آج کال ساڑھے بچے ہیں کہ گیما دے بچے پارٹسپینٹ کر رہے ہیں کہ پنگڑے بچے کار رہے ہیں ساڑھے بیسا سنوں پر لگا جا رہے ہیں پر بہت ہی ودی اوپرال ہے اس سو سائٹی تاں میں تانواد کر دیاں تاں کہ بچے ہیں نو اپنے اتحاس تو جانو کروا رہے ہیں تاں کہ بہت تو بہت اگی تو اگی آ سکتے ہیں پر کلاب مگا دے والوں آج دوسرا دستار سردار آورد سبند دستار مقابلے رکھے گئے جس ویچ چار سو دے قریب بچے نے پاگ لیا اس ویچ بچے لڑکیاں لڑکیاں آٹھ تو لیا گے وی سال دی اومر تک لڑکیاں آٹھ تو چولہ پندرہ تو وی سال دے گروپ منا آئے گئے جس ویچ آج جنہ دے بچے بارہ دے بارہ بچے سلیکٹ کیتے جانگے گیارہ وجہ دے قریب اے جستار سردار آورد کروایا جاوے گا جس ویچے بچے اندے فرس سیکنڈ تھرڈ پدیشنا بھی گھٹی ہیں جانگے ہیں ادھر پرالی ساڑھے جاندے مسئلے تھے کسان این جی ٹی کو لکواری پھر اپنی اپیل پونگے انہ نے کیا ہے کہ کسانہ نو پرالی دا معافضہ نہیں دتا جاریا جد کی کسانہ دے وکیل آئی پی کپل نے اس معاملے بارے پوری جانکاری دندے ہوئے کیا کس سرکاراں کسانہ بارے کیتے وادیا تو مک کر رہی ہیں کسان کے سمسچے اس لیے وہیں ہیں کیونکہ کوئی کسان کی واسطک سمسچے کے اوپر دھیان دینا ہی نہیں چاہتا ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہر جمہداری کسان کے اوپر ڈال کے اور پردوشن کے سمسچے کا انت سمجھ لیا جائے نو مہینے اس پہ کوئی سرکار کچھ نہیں کرتی صرف تین مہینے جب تھنڈ ہوتی ہے تب یہ یاد آتی ہے کہ پرالی جلانے سے پولوشن ہو رہا ہے یہ بار ٹرائبونل نے پہلے بھی تیہ کری تھی کہ کسان کو پرالی کٹے گا اس کو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اپنے یہاں سے لے کے جائے گا اور اس کو اوچت موافجہ دے گا وہ موافجہ نہ اس کو ملا نہ ان کے یہاں سے پرالی لے جانے والا کوئی ملا اس پرالی کو یوز کر کے وہ انہن کی طرح استعمال کرنا تھا انڈسٹریز میں وہ بھی نہیں ہوا اس سے ایتنال بنانا تھا وہ بھی نہیں ہوا اس کی یہ وجہ میں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا ہے اپنی کھیت میں دبا دو اور اس کے لئے مہنگی مہنگی مشینیں لے لو اس مشین کو خریدنے کی کسان پر پیسے ہی نہیں ہے وہ حرید کہاں سے لے گا یہ ہے اس سمسطیاں کا اصلی اگر شیگر اس بارے میں کوئی نرنے سرکار نہیں کرے گی اور کسانوں کو کوئی اچی طرحات نہیں ملے گی تو میں جرور اس پہ دوارے اپلیکیشن لگا ہوں تو جاندے جاندے ایک وری فیر ایک نظر اس ویلے تقنیاں چونڈویاں آتے خاص خاص سرکیاں تھیں پنجاب وچ پکیا زمنی چونہ دا دنگل دشہرے والے دنوی آگو سرگرم رہے چونڈ پر چار وچ رونید بٹو دا وڈا دعویٰ کہا اکالی کیوں ڈار رہے نے ایس ایچو پریم سنگھ تو ایس ایچو پریم سنگھ اکالی سرکار ویلے وی رہے کئی اکالی آگوان دے نیڑے رونید بٹو نے کیا نشے دے وڈے کاروباریاں دے وی سرکار کرے گی سرجیکل سٹرائک کہا مجیٹیاں نالون آتوا دیاں دے نام پچھے صاحب اس تو پہلا اکالی دل نے ایس ایچو پریم سنگھ دی بدلی دی مانگ کی تی سی پنجاب دے چون کمیشنر اتے لدیانا دے ڈپٹی کمیشنر نووی منگ کر کے کیا سی اس ایچو پریم سنگھ نو بدلو شاک اور زمنی چون ویلے وی کانگرس دے امید وار لڈی شا پوری دا اس ایچو نال پیاسی پنگا او تھے وی سی اس ایچو دلیر تے اتھے وی اس ایچو دلیر اکالی دل آگو امن روڈا نے لادتے کانگرس اتے اکالی دلتے وڈے الزام امن روڈا نے کیا اکالیت کانگرسی ملکے لڈے نے چوڑا پنجاب اس ویلے ویچ فیلال نائی نویاں تے تازیاں سرگرمیاں دے نال فیر ملاقات ہوئے گی شرندر دلاندو اجازت پانفا